مجلس کے آداب اچھی نیت سے مجلس میں شریک ہونا صالحین ہی کی مجلس میں شریک ہونا غیر شرعی مجلس میں شرکت نہ کرنا اپنے دشمنوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے احتراز کرنا بے فائدہ مجلسوں سے بالخصوص عشاء کے بعد مجلس لگانے سے احتراز کرنا مجلس میں پہنچنے اور حاضرین کسی کام میں مشغول نہ ہو تو ان کو سلام کرنا مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ کرنا مجلس میں جوتے اتار کر بیٹھنا مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا مجلس میں دو آدمیوں کے درمیان غیر اجازت کے نہ بیٹھنا حلقے کے درمیان میں نہ بیٹھنا مجلس میں کتی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد دوبارہ آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے بہتر یہ ہے کہ جاتے وقت کوئی علامت مثلا رومال قلم وغیرہ رکھ کر جائے دھوپ اور سائے کے درمیان میں نہ بیٹھنا سطر کھلنے کی حیعت میں نہ بیٹھنا حلقہ بنا کر اور مل مل کر بیٹھنا عدب اور توازوں کے ساتھ بیٹھنا کسی ہم نشین کی طرف پیر نہ پھیلانا مجلس میں بکسرت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر دروش شریف اور استغفار کرنا ایک ہی مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ دروش شریف پڑھنا جب کسی سے بات کرنی ہو تو اس کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا تین شخصوں کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آدمیوں کا آپس میں سرگوشی نہ کرنا دو آدمیوں کی آپسی گفتگو پر کان نہ لگانا اپنی اولاد کی مرغوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر مجلس میں نہ کرنا جھگڑا شور و شغب اور چیخ و پکار نہ کرنا بہت زیادہ نہ ہسنا مجلس میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا جب کسی میں اچھائی دیکھے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اس چیز کو طلب کرنا اور جب کوئی برائی دیکھے تو اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس کا معاملہ اللہ تعالی ہی کو سپرد کر دینا اور ڈال ڈپٹنا کرنا اہل مجلس کے پاس موجود چیزوں کی تمہانا کرنا اہل مجلس کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلانا ان سے اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ وہ غائبانہ بھی وہی معاملہ کریں جو رو برو میں کرتے ہیں دوران مجلس انگوٹھی وغیرہ سے نہ کھیلنا دوران مجلس دانتوں کا خلال نہ کرنا ناک میں انگلی نہ ڈالنا بکسرت انگلائی اور جمائی نہ لینا مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا سبحانک اللہمہ وبحمدکہ اشہد اللہ الہ الا انت استغفروک واتوب علیک واپسی کے وقت اہل مجلس کو سلام کرنا مجلس کی امانت والی یعنی راز دارانہ باتیں کسی پر ظاہر نہ کرنا کسی مجلس سے گزرتے وقت جبکہ وہ کسی اہم کام میں منہمک نہ ہو ان کو سلام کرنا مسلمان اور غیر مسلموں کی مشترکہ مجلس ہو تب بھی سلام کرنا البتہ نیت فقط مسلمانوں کی کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین